اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دی اے پرموشن پالیسی کے حوالے سے ٹیفٹر چیرمین علی سلمان صدیق صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک جیسی پرموشن پالیسی کا اعلان کیا جائے اس حوالے سے کافی میٹنگ بھی ہو رہی ہیں تو دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ دی اے پرموشن پالیسی کے حوال سے میٹنگ تو ہو رہی ہیں لیکن پرموشن پالیسی کو فائنلائز ٹیفٹر چیرمین نے نہیں بلکہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈکیشن نے کرنا ہے ٹیفٹر چیرمین علی سلمان صدیق صاحب پرموشن پالیسی کے حوال سے سٹوڈنٹ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور ٹیفٹر چیرمین کی طرف سے کل ایک ٹوئٹ کی گئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کی تھی اور اس میں ٹیفٹر چیرمین کا کہنا تھا کہ اس جمعات کو ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آئے گا جس میں ڈی اے پرموشن پالیسی کے تمام مسائل کو حلقہ لیا جائے گا آج ایک نئی ٹوئٹ سامنے آئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ڈی اے سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ کو فسٹ یئر کے ریزائلٹ کی بیس پر مارکس دیے جائیں اور پرموٹ کیا جائے نہ کہ سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ کو تھرڈ یئر میں ہونے والے انتہانات پر سیکنڈ یئر میں مارکس دیے جائیں اور پرموٹ کیا جائے تو اس پر ٹیفٹر چیرمین نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم فسٹ یئر کے طلبہ کے نتائج دیکھ رہے ہیں اگر وہ طلبہ کی اکثریت کے لیے اچھے ہیں تو ہم ایسا ہی کریں گے اگر نہیں تو تھارڈ یئر میں جو پیپرز ہوں گے اس بیس پہ ہی سیکنڈ یئر میں پرموٹ جم مارکس دیے جائیں گے یہ سب طلبہ کے بہتری کے لیے ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکثریت طلبہ کو پہلے سے بہتر کارگردگی کا موقع ملے ایک اور سٹوڈنٹ نے کومنٹ کیا کہ سر امید ہے دیئے ای پرموشن پالیسی کے حوال سے بڑی عید پر بڑا توفہ دیا جائے گا تو ٹیپٹر چیرمن نے ریپلائی کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ تو دوستوں انشاءاللہ سب سٹوڈنٹ پاس ہوں اور سب کے مسائل حال ہو جائیں ایکس اینڈ گولڈن چانس سٹوڈنٹ کے پروٹسٹ کے حوال سے ٹیپٹر چیرمن نے کہا ہے کہ پورا من اتجاج کرنا تمام سٹوڈنٹ کا حق ہے لیکن پھر بھی ایکس اینڈ گولڈن چانس سٹوڈنٹ کے حوال سے میں آواز اٹھاتا رہوں گا پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے امید ہے سب اچھو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں آگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ